اسلام علیکم میرے پیارے پیارے بیئرز آج ہم آپ کو میتھی کا پراتھا بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھا رہے ہیں تو سبسکرائب کریں ککوید نورے کو اور بیل آئیکن کا ضرور دبائیے آنے والی لیٹس ویڈیوز کے نوٹفکیشنز کے لیے اپسان دائے تو لائک ضرور کیجئے گا بہت ہی آسان اور جھٹ پٹ بننے والا پراتھا ہے اور ریسپی بہت ہی ایزی ہے ایک کب میں نے آلو اور میتھی دی ہے بچی ہوئی تھی رات کی لیفٹ آور تھی تو اس کو میں نے میش کر لیا ہے اس میں سے آئل وغیرہ سائیڈ پہ کر کے تو میں نے اس میں سے مکار لیا ہے یہ تقریباً ایک کپ جتنی دو کپ ہم اس میں آٹا جائے گا گھن دیں گے آٹے کو گھی اس میں ڈو ٹیبل سکون جائے گا پانی سے ہم اس کو گھن دیں گے آٹے کو اور کچھ مسالے ہمیں چاہیے حلدی نمک سرخ میرچ دھنیا اور زیرہ پوڈر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں جائیں گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے آٹا گون دیں گے ہم آٹے میں سب سے پہلے ہم نمک تھوڑا سا ایک پراتھ لے لیں یا تچلا لے لیں یا مکسنگ باول اس میں سب سے پہلے ہم آٹے میں گھی ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون جیتنا گھی ڈال دیں گے اسے پراتھا کرسپی بہت بنتا ہے اس کے ساتھ ہی ون پینچ ہم اس میں سالٹ آئٹ کریں گے نمک ڈال دیں گے اب اس کو ہم مکس کر کے پروپر گوندنا سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں جتنا پانی کی ضرورت ہوگی تھوڑا تھوڑا ڈال کے جیسے نورمل آٹا گونتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو گوند لینا ہے نہ زیدہ سخت رکھنا ہے نہ زیدہ نرم کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے اس کو گوند کے آٹے کو پس یہ خیال رہے کہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں آپ نے اس کو اچھے طریقے سے گوندنا ہے پروپر چلی اچھی طرح سے یہ ہمارا آٹا گوند گیا ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ اچھی طرح آپ نے اس کو گوند کے تو اب تھوڑی دیر کے لیے ایک سائیڈ پر رکھ دیں تھنڈی جگہ پر کور کر کے چلی اب اس کے پیڑے بنا لیتے ہیں میں چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنا رہی ہوں آپ کو صرف ایک پراتھا بنانا سکھا رہی ہوں اسی طرح سے آپ باقی پراتھے بنائیں گے تھوڑا سا پہلے آپ نے خوشکار لگا کے تو چھوٹی چھوٹی سی بول بنا لیں بس یہ خیال رکھئے کہ پراتھا بناتے وقت ہمیشہ چھوٹے پیڑے بنانے ہیں آپ نے اس طرح ہی انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے کس طریقے سے میں ان کو پراتھے میں فلنگ کس طرح کروں گی یہ دیکھیں میں نے دو میڈیم سائز کے پیڑے بنا کے تو ان کی چھوٹی چھوٹی سی روڈیاں بیل لیں ان کو ایک سائیڈ پہ رکھ دوں گی میں ایک روٹی جو ہے اس کو بیل دیا ہے اب دوسری میں بیلتی ہوں مطلب آٹا جو ہے ہمارا آسانی سے روٹی بیلی جارہی ہے فریج کا آٹا جو پہلا پڑا وہ بھی use کر سکتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے لئے اس کو باہر رکھ دیں گے تاکہ پروپر جو ہے وہ سوفٹ ڈو کی شکل میں آ جائے چلیے اب تھوڑا سا خوشکہ نیچے لگا کے سلاپ پہ تو اب میں اس پہ ایک روٹی کا حصہ وہ اس پہ رکھ کے تو اس میں میتھی کی فیلنگ ڈال رہی ہوں کیونکہ یہ سٹینڈ یا پکا ہوا ہے تو اس میں لازمی موسچر ہوگا یا پانی ہوگا تھوڑا سا اس میں سوکھا آٹھا سوکھا آٹھا ڈالنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کی بائنڈنگ اچھی طرح ہو جائے یہ پروپر بہت اچھے طریقے سے اس طرح سے آپ سے ہینڈل بھی ہو جائے گا ورنہ اگر آپ ڈریکٹ اس طرح ہی روٹی بیل کے ڈالیں گے تو لازمان جو بھی آپ فیلنگ ڈالتے ہیں وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روٹی میں سے نکل جاتی ہی یا ٹوٹ جاتی ہے روٹی اس طریقے سے آپ میرے طریقے سے اگر فالو کریں گے تو کبھی بھی آپ کی جو فیلنگ ہے وہ اس میں سے نکلے گی نہیں اب چلیے اس کو دوبارہ سے بیل لیتے ہیں سوفٹ ہینڈل کرنا ہے آپ نے سوفٹ ہاتھوں سے اس کو کوشش کریں زیادہ بہتر ہے اگر تازہ آٹھا ہے تو ہاتھ سے ہی آپ اس کو پروپر پیڑے کی شکل دے لیں میں اس کو تھوڑا سا بیلوں گی تھوڑا سا ہاتھوں سے اس کو پروپر سائڈوں سے کنارے جو ہیں اس کے ان کو پریس کر کے ایکوال کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے یہ برابر کر دیا ہیں بہترین سا ہمارا یہ پراتھا جو ہے ہم نے جو ہے وہ پہلے سے ہی گرم رکھ دیا تھا اس کو میڈیوم فلیم پہ آپ نے رکھنا ہے تاکہ گرم رہے اب یہ دیکھیں ایک سائٹ سے کنارے سے نکل بھی رہی ہے لیکن یہ دو جو ہے وہ نہیں اس میں سے نکلے گی چلیے توا میرا گرم ہو گیا ہے آپ پین بھی یوز کر سکتے ہیں میں توا کو گرم کر کے تو اس کے اوپر یہ روٹی ڈال رہی ہوں اور ہاتھوں سے بھی میں نے پریس کر دی ہے تاکہ پروپر جو ہے ایکوال مطلب ہو جائے کہیں سے موٹا یا بریق نہ رہے اس طرح سے اگر آپ کو اس طرح کی پریکٹس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چمچ وغیرہ سے یا رومال سے اس کو پریس کر لیں چلیے ایک سائٹ سے ہماری روٹی سکھ جاتی ہے تو یہ دیکھیں میں دوسری زائٹ پر ٹرن کر دیا اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا گھی ڈال دوں گی آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں یا اویل بھی ایک چمچ جتنا گھی اس کے وقت ڈالیں گے ادھا ایک سائٹ پر اور ادھا ایک چمچ دوسری سائٹ پر زیادہ گھی یا اویل آپ نے نہیں لگانا اس سے پراتھا سوگی ہو جائے گا سوفٹ ہو جائے گا اور پراتھے میں جو کرسپ آتا ہے خستہ پاناتا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا چلیے یہ پراتھا اب ہمارا ہم نے آنچ تیز کر دی ہے تھوڑی سی تاکہ کلر اچھا آ جائے اور کرسپ ہی ہو جائے یہ دیکھیں ایک سائٹ پر کتنا اچھا کلر آ گیا ہے میں اس کو پریس کر رہی ہوں تاکہ دوسری سائٹ بھی جو اس کی کرسپ ہو جائے بہت مزے کا بنتا ہے آپ اس کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں ٹیفن وغیرہ میں بھی آپ اس کو اور پکنک وغیرہ پہ اگر آپ کا کوئی موڈ ہے سردیوں میں تو اس میں بھی آپ لے جا سکتے ہیں بہت زبردست یہ بنتا ہے جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے دیکھیں پراتھا ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ اس کو سوکھا بھی رکھنا چاہتے ہیں تو سوکھا بھی آپ کھا سکتے ہیں بعد میں اس کے اوپر مکھن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں چلیئے ہمارا پراتھا بلکل تیار ہے میں اس کی پرتیں بھی آپ کو کھول کے پرتیں نکال کے دکھا رہتی ہوں دیکھیں فیلنگ جو ہے اس پہ ابھی تک دیکھیں کتنی اچھی اس کے اندر ہی ہے فیلنگ باہر نہیں نکلتی جیس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے اگر اس طرح سے آپ اس بھی فیلنگ کریں گے تو کبھی بھی باہر نہیں نکلے گی امید ہے آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی